اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پہنچے ہیں زلہ گجرات کی تحصیل سرائل امگیر میں دریائے جہلم اور نہر اپر جہلم کے تھنڈے پانیوں کے درمیان آباد خوبصورت سرسبز نواہی گاؤں کھرکہ شریف میں سرائل امگیر شہر سے منڈی بہاہودین جانے والی کنال روڈ پر گاؤں کا مین بس ٹاپ ہے جہاں پر بنے مزے مزے کے کھانوں کا مرکز نمان چکری ریسٹورنٹ کے ساتھ لنک روڈ گاؤں کی طرف جاتی ہے گاؤں میں داخل ہوتے ہی آپ کو ایک قدیم حبصورت جنازہ گاہ نظر آئے گا جسے بہڑ والا جنازہ گاہ بھی کہا جاتا ہے یہ جنازہ گاہ قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ حبصورت بھی ہے کیونکہ جنازہ گاہ میں داخل ہوتے ہی راستے کے دونوں اطراف میں مجود برگت کے درہت بازو پھیلائے آپ کا استقبال کرتے ہیں ان درہتوں کی عمر ہزاروں سال ہوتی ہے اور پھیلاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے دریائے جہلم کے کنارے آباد یہ حبصورت سرسبز گاؤں جس میں ایک اندازہ کے مطابق ساتھ سو سے زاہد گرانے آباد ہیں اس گاؤں کے لوگ انتہائی ہوش مزاج، مہمان نواز، ملن سار اور محبت کرنے والے ہیں جبکہ گاؤں کے بہت سے نوجوان بسلسلہ روزگار بیرون ملک بھی مقیم ہیں گاؤں کی فلاو بہبوت کے لیے ایک ویلج ویلفر سوسائٹی کھرکا کا قیام بھی کیا گیا ہے جو گاؤں میں صفائی اور تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ گاؤں کے لوگوں کے لیے ہوشی اور غم کے موقع پر سہولیات فرام کرتی ہے گاؤں کے محلہ رسول پر سیدہ میں ایک حوبصورت 45 سال قبل تعمیر کی جانے والی جامعہ مسجد بھی ہے اس جامعہ مسجد گلزار مدینہ کا سنگ بنیاد بارہ جنوری 1989 کو پیر سید لال حسین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے رکھا تھا بانی جامعہ مسجد گلزار مدینہ دار العلوم غوثیہ لال حسینیہ الہاج پیر سید لال حسین شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے عقیدت مندوں اور اہل علاقہ کے ساتھ مل کر مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اہلیان علاقہ کے برپور تاون سے کلیل عرصہ میں مسجد کی تعمیر کو مکمل کیا گیا اس جامعہ مسجد کی دوسری تعمیر سید لال حسین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے سبزادے پیر سید علی عبد الحسینی بخاری رحمت اللہ علیہ نے 2019 میں کی آپ نے مسجد کا کام اپنی زیرے نگرانی شروع کیا اور اہل علاقہ کے برپور تاون سے مسجد کی دوسری تعمیر بھی کلیل مدت میں پوری ہوئی یہ جامعہ مسجد گلزار مدینہ انتہائی حوبصورت مسجد ہے مسجد میں داخل ہوتے ہی سامنے حوبصورت وضوحانہ ہے جہاں پر نمازیوں کے وضوح کرنے کی سہولت موجود ہے دوسری طرف دینی دستگاہ لال حسینیہ کے لئے کمرے تعمیر کیے گئے ہیں جن میں بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے اس جامعہ مسجد میں پانچ وقت باجماعت نماز اور نماز جمعہ کا بھی احتمام کیا جاتا ہے اس جامعہ مسجد کا اہاتہ نہائیت کشادہ ہے جبکہ حوبصورت کشادہ حال انتہائی پرکشش ہونے کے باعث اپنی مثال آپ ہے مسجد کے اندرونی حصے کو نہائیت حوبصورت نقش و نگار اللہ اور رسول کے مبارک ناموں سے مزین کیا گیا ہے مسجد کی امارت کا بیرونی حصہ بھی حوبصورتی کے لحاظ سے نہائیت منفرد ہے تاہم اس جامعہ مسجد کے حوبصورت منار کی تعمیر کا کام جاری ہے مسجد کے ساتھ ہی مزار شریف ہے جس میں بانی جامعہ مسجد گلزار مدینہ دار العلوم گوسیہ لال حسینیہ الحاج پیر سید لال حسین شاہ رحمت اللہ علیہ اور آپ کے سبزادہ اکبر الحاج پیر سید علی عبد شاہ الحسینی بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر انور ہے پیر سید لال حسین شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور خیات میں ہی اپنے سبزادہ اکبر الحاج پیر سید علی عبد شاہ الحسینی بخاری رحمت اللہ علیہ کو استانہ علیہ رسول پر سیدہ شریف کا سجادہ نشین مقرر کیا اور آپ کے وسال کے بعد آپ کے سبزادے پیر سید علی عبد شاہ الحسینی بخاری استانہ علیہ رسول پر سیدہ شریف کے سجادہ نشین منتخب ہوئے اور جامعہ مسجد گلزار مدینہ اور دینی درسگاہ لال حسینیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے والد کے فیضان کو عام کیا آپ نے مذہبی اور اسلامی تقریبات کے ساتھ ساتھ جامعہ مسجد گلزار مدینہ میں امام اور خطیب کے فرائض بھی سرانجام دیئے اور قرآن کی تعلیم کو عام کیا آپ نے اپنی زندگی میں عقیدہ ختم نبوت اور نموس رسالت کے لیے بھی بہت کام کیا اور ہر میدان میں اپنی خدمات پیش کی اہلِ علاقہ کے سیکڑوں لوگ آپ کے مریدین اور شگیرد ہیں جو آپ سے قرآن کی تعلیم اور آپ کے فیضے مستفید ہوئے اور لاتدات حافظ قرآن کی تعلیم حاصل کر کے اپنے اپنے علاقوں میں قرآن پاک کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں آپ دو جلائے سن دو ہزار اکیس بروز جمعت المبارک کو اپنے حال کے حقیقی سے جا ملے آپ کے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں آپ کے وسال کے بعد آپ کے سبزادہ اکبر حافظ پیر سید محمد تاہیر الحسن شاہ الحسین بخاری کو آپ کے حتم کل کے موقع پر مفتی پیر سید زین العابدین شاہ صاحب اور اہل علاقہ کی موجودگی میں پیشوائی اہل سنت پیر محمد افضل قادری رحمت اللہ علیہ آف مرادیاں شریف کے دست مبارک سے دستار بندی کی گئی پیر سید محمد تاہیر الحسن شاہ بخاری اپنے اباؤ اجداد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے تمام مذہبی اسلامی تقریبات محافل کے ساتھ ساتھ جامعہ مسجد گلزار مدینہ میں امام اور خطیب کے فرائض سارا انجام دے رہے ہیں جامعہ مسجد گلزار مدینہ میں پانچ وقت امامت اور خطابت فرائض سارا انجام دیتے جارے ہیں الحمدللہ احسن طریقے نال میں اے فرائض سارا انجام دے رہے ہیں اور دینی درسگاہ لال حسینیہ ویچ الحمدللہ فی سبیل اللہ بچے آنود دین قرآن دی تعلیم دیتی جا رہی ہے قبلہ مخترم والدے گرامی پیر سید علی عبد شاہ الحسینی بخاری رحمت اللہ تعالی آپ اس آستانہ علیہ رسول پر سیدہ شریف دے مرکزی سجادہ نشین سن آپ نے اس مسجد ویچ اور اس آستانے تیب بہت ہی زیادہ دین دی خدمات پیش کی تیا اور اس علاقے ویچ شاہ سوارے کربلا کانفرنس نو محرم الحرام اور جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیل اول شریف پرگرام شروع کی تے اور آستانہ علیہ رسول پر سیدہ شریف دے بانی میں آپن آپ نے شاہ احمد نورانی صاحب نال بہت ہی زیادہ کام کی تا دین اسلام واسطین آپ دیا کافی زیادہ خدمات موجودا ہر اسلامی چاند نے دوسرے جمعت المبارک تے جامعہ مسجد گلزار مدینہ دربار شریف تے ختم غسل ورا دا لنگر بھی جاری ہے آپ دیا وسال دو جولائی دو ہزار اکی آپ دا وسال ہویا والدی قرامی دا آپ دے وسال تو بعد پیشوائیہ لسنت حضرت علامہ مولانا پیر افضل قادری صاحب میری دستار بندی کی تی مون موجودا آپ دے وسال تو بعد جیڑے روحانی اور اسلامی پرگرام چل رہے سن اپنے دورہ حیات ویچ زندگی ویچ او الحمدللہ اسے طرح گیاروی شریف دا پرگرام عورت شریف دا پرگرام اور ملا شریف دا پرگرام لنگر جیڑے اسے طرح چل رہے ہیں اور مریدین اقیدت مند حضرات اسے سلسلے نال دربار شریف تے آرین اور آپ دے وسال تو بعد تن سال توں الحمدللہ فی سبیل اللہ دربار شریف تے اسی خدمت کر رہے ہیں اور جیڑے دوست احباب مریدین اقید المان تشریف لانا چانین انہا واسطین آستانے دے دروازے کھل لیں اللہ تبارک و تعالی دین اسلام نال آسانو پیار محبت کرنے نی توفیق عطا فرما